اسلام علیکم دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے بڑے سے بڑے ایگزام میں کامیابی کے لیے ایک بار یہ دعا پڑھیں جو دعا آج میں آپ کو بتاؤں گا ریزلڈ آپ کی مرضی کے مطابق آئے گا انشاءاللہ چاہیں آپ کا بچہ ہائی سکول میں ہو چاہیں آپ کا بچہ ٹوائلت میں ہو چاہیں یو جی میں ہو چاہیں پی جی میں کرتا ہو چاہیں بوٹ کا ایگزام دیتا ہو چاہیں سی بی ایسی ایگزام دیتا ہو کوئی سا بھی ایگزام دیتا ہو چاہیں وہ نوکری کے لیے جاتا ہو تو اس میں جب انٹرویو کے لیے جاتے ہیں یا جب ہم پیپر کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں پینوں کی ضرورت ہوتی تو آج میں ان پینوں پر ایک ایسی دعا آپ کو بتاؤں گا کہ ان پینوں پر پڑھ کر اگر آپ اس دعا کو چلے جاتے ہیں اور اس دعا کو پیپر کے جب دینے کے لیے بیٹھیں تب آپ اس دعا کو پڑھتے ہیں تو آپ نے جو بھی رات بھر پڑھا تھا جیسے کہ ہم رات کو پڑھتے ہیں بہت زیادہ شام میں یعنی پوری رات پڑھتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ہم صبح میں بھولنے لگتے ہیں تو ان لوگوں کو یہ ایک ایسی دعا ملنے والی ہے آج کی ویڈیو میں کہ جب بھی وہ پیپر دینے کے لیے بیٹھیں تو اس وقت میں یہ سب سے پہلے پہلے تو اپنے گھر سے پینوں پر ہی عمل یعنی کہ پینوں پر ہی پڑھ کر اس دعا کو جائیں اور وظیفے کو کر کے جائیں اور یہ پین اپنے ساتھ لے جائیں کوئی سا بھی پینوں ایسا نہیں کہ میں یہ پین دکھا رہا ہوں تو آپ کو انہی پینوں پر دم کرنا ہے کوئی سے بھی پین آپ استعمال کرتے ہیں ان پینوں پر آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے اور یہ ایک وظیفہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ کو چلے جانا ہے اگزام دینے کے لیے انشاءاللہ اتنا اچھا پیپر ہوگا اتنا اچھا پیپر ہوگا کہ آپ پھر فیل نہیں ہو سکتے اور آپ جو وظیفہ کریں گے ان پینوں پر وہی وظیفہ آپ جب جیسے ہی آپ کے سامنے پیپر آئے کوپی آئے اس وقت میں بھی آپ کو وہ دعا پڑھنی ہوگی اگر آپ اس دعا کو پڑھتے ہیں تو آپ نے رات بھر جو کچھ بھی پڑھا تھا جو کچھ بھی پڑھا تھا وہ آپ کو یاد آئے گا جیسے کہ بچہ جیسے ہی پیپر ہاتھ میں آتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے کیا میں نے رات میں کیا پڑھا تھا ارے یہ تو میں نے پڑھا تھا اور یہ آیا بھی تھا اور یہ میں کیسے کر کے بھول گیا یہ بہت سے بچے کہتے ہیں کہ ہم نے یہ پڑھا ہے لیکن ہمیں یاد نہیں آ رہا ہے تو ان لوگوں کو بھی میں ایک ایسی دعا بتاؤں گا جو وہ پیپر جیسے ہی ہاتھ میں آئے ویسے ہی اس دعا کو پڑھیں تو جو بھی رات بھر جو بھی مہینے میں جو بھی رات بھر آپ نے پڑھا ہے انشاءاللہ وہ سب کچھ آپ کو یاد آنے لگے گا سب سے پہلے آپ اپنے پاس پین لے کے بیٹھ جائیے ایک بلیک اور ایک نیلا پین ہیں ٹھیک ہے دو پین لے کے آپ اپنے پاس بیٹھ جائیں چاہے دو لے لیں چاہے چار لے لیں چاہے پانچ لے لیں وہ آپ کی مرضی ہے آپ کو عمل کیا کرنا ہے انہیں کہ دعا کونسی پڑھنی وہ ہندی عربی دونوں زمانوں میں میں آپ کو لکھ کر دکھاؤں گا کیونکہ اس ٹیم ایگزام چلنے ہیں آپ کا بچہ ایگزام دینے کے لیے جا رہا ہے تو یہ تکہ ویڈیو لمبا ہے کیونکہ کچھ بھی ہمیں حاصل کرنے کے لیے چاہے وہ ویڈیو لمبا ہو یا کہ کوئی کام بڑھا ہو تو اس کو پانے کے لیے ہمیں تھوڑا وقت دینا ہوتا ہے یہ چیز آپ دھیان رکھئے آپ کا بچہ پیپر دینے جا رہا ہے تو تین گھنٹے بیٹھ کے ہی پیپر دے گا ایسا نہیں کہ وہ پانچ منٹ میں پیپر دے کے بھاگیا ہے تو ایسے ہی ویڈیو کا حساب ہے کیونکہ ہر ایک بات آپ کو ویڈیو میں اس لیے بتائی جاتی ہے تاکہ آپ جو وضیفہ کر رہے ہیں آپ نے ہمارے ویڈیو کو پلے کیا ہے تو اس سے آپ کو کامیابی ملے اس وضیفے سے تو ہم بیچ بیچ میں ایک ایسی باتیں بتا دیتے ہیں عمل سے اس وضیفے کے مطابق تاکہ آپ کو ان سے کامیابی ملے آپ ان باتوں پر گوھر کریں تو پہلے تو آپ اپنے دو پین اپنے پاس منگا لیجئے اگر آ کر نہیں ہیں آپ کے پاس تو آپ اپنی مارکیٹ یا دکان یا کہیں سے بھی پین لے کے رکھ لیجئے گا اور ان پینوں پر کیا پڑھنا ہے اور ان پینوں کو پھر اگزام دینے کے بعد ان پینوں کو کہاں رکھنا ہے کیا کرنا ہے فیک دینا ہے یا اپنے پاس رکھنا ہے یا ان کا استعمال کرنا ہے وہ ساری بات ویڈیو کے آخیر تک جانیے گا ٹھیک ہے بڑا سا بڑا اگزام ہے آپ کا کوئی سا بھی اگزام ہے اس میں آپ کو کامیابی کے لیے کیا کرنا ہے میں نے یہ پیپر ایک سائیڈ رکھ دیا اب میں آپ کو لکھ کر دکھاتا ہوں ہر ایک بات جب تک ویڈیو کا اینڈ نہ ہو جائے جب تک ویڈیو کو چھوڑ کر مت جانا دیکھو سب سے پہلے ہمیں پڑھنی ہوگی یہ ایک دعا ہے ٹھیک ہے میں یہاں ہندی میں لکھ کر دکھا دیتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے یہ ہندی میں لکھ رہا ہوں اس کی عربی آپ کو بتاؤں گا ربی ربی زدنی علمہ ٹھیک ہے ربی زدنی علمہ ٹھیک یہ عربی میں ہے اس کا سکین شورٹ لے لو اگر ہندی میں نہیں پڑھ پا رہے ہو آپ عربی پڑھنا جانتے ہو تو یہ عربی میں ہے اس کا عربی میں ہے سکین شورٹ لے کر آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں ربی زدنی علمہ اور بہت سے بھائی بہن کہتے ہیں کہ انگلیش میں بھی لکھ دیا کرو تو دیکھو انگلیش میں یہ رہی ربی ربی زدنی علمہ ٹھیک ہے ہندی انگلیش عربی تینوں زبانوں میں آپ کے سامنے لکھ دی دیکھئے گئے یہ ہے آپ کے سامنے ربی زدنی علمہ اور عربی میں یہ رہی پھر سے آپ دیکھ لی چاہے گا اب ربی زدنی علمہ کو ہمیں کتنی بار پڑھنا ہے اور اپنے پینوں پر کس طریقے سے دم کرنا ہے وہ سمجھے گا یہ پین ہے ہمارے سامنے ٹھیک ہے اب ہمیں ان پینوں پر کتنی بار پڑھیں گے اس کے بعد ایک نام اور پڑھنا ہے ایک نام ہمیں اور پڑھنا ہے یہ دیکھئے گا جب ہمارا یہ عمل یہاں تک کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد ہمیں ایک نام اور پڑھنا ہے یہ دیکھئے گا یہاں پر یا یا علیمو ٹھیک ہے یا علیمو یہ دیکھئے عربی میں بھی آپ کے سامنے آگئے یا علیمو ٹھیک ہے اب ہم نے یا علیمو اور ربی زدنی علمہ کو کس طریقے سے پڑھنا اور پینوں پر کیسے دھم کرنا ہے یہ پورا طریقہ سمجھ کے جائے یہ ویڈیو لمبا ہو رہا ہے میں مانتا ہوں لیکن آپ کو ایک ایک بات سمجھاؤں گا ربی زدنی علمہ دے کہ ہمیں پڑھنا ہے اکیس بار یعنی کہ اکیس بار ہم اس کو پڑھیں گے ٹھیک ہے اکیس بار ہم ربی زدنی علمہ پڑھیں گے اس کے بعد یا علیمو کو ہم پڑھیں گے ایک سو گیارہ بار ٹھیک ہے اب ہم نے جو دونوں ناموں کو ان دونوں عمل کو یعنی ان دونوں وطیفوں کو پڑھا ربی زدنی علمہ ہم نے اکیس بار پڑھ لیا اس کے بعد یا علیمو یا علیمو ایک سو گیارہ بار پڑھا اور ہم نے جو نئے پین لے کے آئے تھے ان کی کیپ نکالیں گے ٹھیک ہے ان پینوں کی ہم کیپ نکالیں گے اور ان پر دم کریں گے یہاں پر ہم فوق مار دیں گے تین فوق ہمیں یہاں ماننی اور تین ہی فوق ہمیں اس کے پیچھے ماننی یہ جگہ ہوتی ہے اس پر مانیں تاکہ اس کے اندر تک ہوا آپ کی چلی جائے یعنی کہ وہ فوق کا اثر اس کے اندر تک چلا جائے اب یہ ہم نے اپنے پاس رکھ لیا اس میں ابھی یہ کام ہمیں اور کرنا ہے یہ کتنے دن کرنا اور کتنے ٹیم کرنا یہ تھاری چیزیں سمجھیں سب سے پہلے پھر ہمیں کرنا کیا ہے تین بار درود پاک پڑھیں بغیر درود پاک کے یہ وظیفہ کوئی بھی کام نہیں کرے گا تین بار درود پاک پڑھیں پھر اس کے بعد تین ہی بار ہمیں آخیر میں درود پاک پڑھنا ہے ٹھیک ہے یہ چیز دھیان رکھیں آخیر میں بھی ہمیں درود پاک پڑھنا ہے اب درود پاک بہت سے بھائی میں نے کوئی نہیں پتا ہے میں سمجھا دیتا ہوں یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ لگا دی میں نے درود پاک یہ درود پاک آپ کے سامنے اس درود پاک کو آپ پڑھ سکتے ہیں جو سا بھی درود پاک آپ کو یاد ہے وہ درود پاک آپ پڑھ لیچئے کا اس کے بعد کو ہمیں کرنا کیا ہے ربی ذدن علمہ ہم نے پینوں پر پڑھ کر دم کر لیا یا علیمہ وہ پینوں پر پڑھ کر دم کر لیا اب ہم ایگزام دے کر آئے اب ہمارے پین اتنے بچے کوئی کہتا ہمارا اتنا بچہ کوئی کہتا ہمارا بلکل ختم ہو گیا اب جس کے پین بچے وہ اپنے پین اپنے پاس رکھ لے کوئی بھی ایگزام کوئی بھی کامیابی کے لیے کوئی بھی فارم بھرے یا پھر کوئی بھی اپلیکیشن لکھے کوئی بھی کہیں بھی کسی بھی نوکری کے لیے فارم بھرے تو وہ انہی پینوں سے بھرے ان پینوں کو ایک طرف آپ اٹھا کر رکھ دیجئے گا اور اس پر ایسا نشان منا دیجئے گا جس سے کہ آپ کو علم رہے آپ کو جانکاری رہے کہ یہ پین ہمارے پڑھ ہوئے ہیں اور ربی زنی علمہ جیسے ہی آپ کے سامنے پیپر آئے ٹھیک ہے جیسے ہی آپ کے سامنے پیپر آئے تو اکیس بار ٹھیک ہے ربی زنی علمہ پہلے دروش شریف پڑھ لینا ٹھیک ہے دروش شریف کے بعد بسم اللہ شریف پڑھ کر پھر ربی زنی علمہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں یا علی مو بھی اگر آپ کو ٹائم مل جائے تو ایک سو گیارہ بار یا علی مو بھی پڑھ لیں مطلب پیپر آنے سے پہلے جیسے کہ ہمیں پانچ جس منٹ پہلے ایگزام کے لیے بٹھال دیا جاتا ہے تو ہم اس میں کسی سے بھی باتچیت نہ کریں ہم اس میں کسی سے بھی باتچیت نہ کریں اور ہم اپنی دروش پاک یاد کر لیں دروش پاک کو پڑھیں پھر ربی زنی علمہ کو اکیس بار پڑھیں یا علی مو کو ایک سو گیارہ بار پڑھیں اور پڑھنے کے بعد اپنے اوپر دھم کر دیں اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ جو بھی پیپر آئے یا اللہ جو بھی میں یاد کر کر آیا ہوں یا اللہ وہ مجھے ٹائم پر یاد آ جائے اور میں اپنے پیپر کو اچھے سے کر لوں یا اللہ سب کچھ تیرے بھروسے ہے میرے مولا تو مجھے پاس کر دیئے یا اللہ سب کچھ تیرہ ہے تیرے ہی سہارے میں اس اگزام کے لیے آیا ہوں یا اللہ پڑھیں دعائیں منتے کر کے آئے ہوں یا اللہ تم میرے اگزام کو پاس کرا دے یا اللہ میرے پیپر میں مجھے پاس کرا دے اللہ سے دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ کو قوم سے آپ کو سب کچھ یاد آتا رائے گا اور آپ نے جو وظیفہ کیا تھا اس کی برکت سے آپ ہر اگزام میں پاس ہوتے چلے جائیں گے ہر جگہ پاس ہوتے چلے جائیں گے اور یہ دیکھئے اب آپ کے سامنے ایک چیز اور بھی آگئی اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہ جتنے بچے ہیں آپ کے پڑوس میں بھائی بھین رشدار جتنے بھی ہیں ان کے پاس بہت کم وقت ہے کم وقت ہے اس سے پہلے پہلے ہی اس ویڈیو کو ان لوگوں کے پاس شیئر کرو اگر اس ویڈیو کو میں بیسے نورملی بناتا تو آپ کی سمجھ میں نہیں آتا اس لئے پریکٹیکل کر کر آپ کے سامنے اس ویڈیو کو میں نے بنایا ہے تاکہ یہ پینو کا بھی طریقہ آپ کو سمجھ میں آجائے ان نکوں پہ ہمیں دم کرنا ہے یہ نکیں جو ہیں ان پہ ہمیں دم کرنا ہے اور ادھر بھی دم کر دینا ہے اور اس وظیفے کو اتنا شیئر کرو اتنا شیئر کرو کہ ہر انسان کا بچہ پاس ہوتا چلا جائے کیونکہ جب بچہ پاس ہوتا ہے تو اس کے ماں باپ کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی بچے سے زیادہ ماں باپ کو خوشی ہوتی کہ میرا بچہ ہر کلاس میں پاس ہوتا چلا جا رہا ہے میرا بچہ نام روشن کرے گا تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسروں کے بچے بھی نام روشن کریں آپ کی بچوں کی طرح تو ان تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا اسی طریقے کے وظیفے پانا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل وظیفہ پابر کو ابھی سبسکرائب ضرور کیجئے گا چلی دوستو میں تک نئی ویڈیو کے ساتھ شب تک کے لیے اللہ حافظ